بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے ایکسرسائز سیون پائنٹ ٹو اس کا قویشن نمبر ٹین قویشن نمبر ٹین میں کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ میں کہتا ہے کہ فائنڈ دا ایریہ آف سیکٹر انسائیڈ آسنٹرل اینگل آف ٹونٹی ڈگری انسائیڈ آسرکل آف ریڈیس سیون میٹر ٹھیک ہے تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ایریہ آف سیکٹر یہ چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور گیون کیا ہے اینگل اینگل یعنی کہ ٹیٹا گیون ہے ہمارے پاس ٹونٹی ڈگری ٹیٹا کتنا ہے ٹونٹی ڈگری اور ریڈیس آف سرکل ریڈیس آف سرکل which is equal to r given by is equal to 7m اس کی value کتنی ہے 7m ٹھیک ہے جی تو ہم جانتے ہیں کہ ایریہ آف سیکٹر اس کا فارمولا کیا ہے a is equal to one over two r square theta one over two r square theta تو one over two r کی value ہم put کریں گے 7 7 کا square اور theta کی value کتنی ہے ٹونٹی ڈگری ٹھیک ہے جی تو ٹونٹی ڈگری کو ہم کیا کریں گے پائی اور ون ایٹی سے ملٹی پری کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریڈین میں آپ نے اس کو konverٹ کر لینا ہے یا الاغ سے کر لیں یا یہی پر آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 7 کا جو square open کریں گے تو 49 آجے گا divide by two ٹھیک ہے یہ zero zero سے cancel تو یہ آجے گا multiply by pi over nine pi over nine ٹھیک ہے جی similarly a is equal to 49 pi کی value ہوتی ہے ٹونٹی ٹو divided by two into nine eighteen over 22 over seven اس کے نیچے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے 49 کو ٹونٹی ٹو سے multiply کرنا ہے 49 کو ٹونٹی ٹو سے multiply کر دینا ہے اور 18 کو seven سے multiply کر دینا ٹھیک ہے اور جب آپ ان ساری values کو دونوں کو answer نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا eight point five five ٹھیک ہے جی تو یہ میٹر میں ہے کیونکہ radius ہے تو اس کا جو area ہے گا وہ بھی میٹر سکیر میں آئے گا تو یہ ہمارا required answer ہے اب ہم اس exercise کا question number 12 کریں گے اس کی statement ہے کہ find the area of sector ٹھیک ہے ہم نے area جو ہے وہ find کرنا ہے sector کا تو area of sector یہ تو ہم نے find کرنا ہے تو given values کیا ہے find the area of sector with central angle of pi over five ٹھیک ہے تو theta ہمارے پاس given کیا ہے pi over five rad 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 ٹھیک ہے جی in a circle of radius ten centimeter اور circle کا radius کتنا ہے ten centimeter ٹھیک ہے ایک circle ہے ہمارے پاس جس کا radius ہے ten centimeter اور اس کا sector کا area find کرنا ہے اور وہ sector کا جو central angle ہے وہ pi over five radion ہے ٹھیک ہے تو let's see کہ ہم formula apply کرتے ہیں we know that area of the sector is equal to one over two r square theta one over two r square theta اب ہم values put کریں گے one over two r کی value ہمارے پاس کیا ہے multiply by ten ٹھیک ہے ten کا square اور multiply by theta 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 کی value ہمارے پاس ہے pi over five یہ پہلے already radion میں ہے اگر ڈگری میں ہوتا تو ہم اس کو radion میں convert کر سکتے تھے ٹھیک convert کر لینے تھا ٹین کا square ہمارے پاس اوپر آجے گا ہنڈرڈ multiply by pi کی value ہمارے پاس کیا ہے twenty two over seven seven جو ہے وہ نیچے جا کے two اور five سے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ انس کو کیا کریں گے ہنڈرڈ کو ٹونٹی ٹو سے multiply کر دیں اور نیچے والے تینوں values کو آپ multiply کر دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 31.42 اس کا جو ریڈیس ہے وہ سینٹی میٹرز میں ہے تو اس کا جو area آئے گا وہ بھی سینٹی میٹر سکیرز میں آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو pi میں question answer لانا چاہتے ہیں تو pi میں بھی answer pointوں کی بجائے ہم pi میں بھی answer لے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا required answer ہے now we've solved its last question which is question number 13 statement اس کی یہ ہے کہ area of sector with central angle theta in a circle of radius two meter تو ہمارے پاس given کیا ہے radius circle of radius کو r سے ڈنوٹ کرتے ہیں وہ ہے two meter ٹھیک ہے تو اور given کیا ہے کہ area of sector with central angle of circle of radius two meters is ten square meter یعنی کہ area of sector اس میں area of sector given ہے area of sector which is equal to a ٹھیک ہے یہ ہے 10 square meter 10m square آجے گا ٹھیک ہے find theta in radians ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے find theta تو angle find کرنا ہے تو we know that ہم اس میں formula لگائیں گے کہ area of sector area of sector is equal to r square theta divided by two area of sector یہاں پر given ہے اس کی value ہے ہمارے پاس 10 اس کے علاوہ r کی value ہمارے پاس ہے two تو two کا یہ square آجے گا theta ہم نے find کرنا ہے اور divided by two آجے گا ٹھیک ہے this implies ten equal ten into two یہ two ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اور two کا square آجے گا four and theta this implies اس کو ہم theta arrange کر کے لکھتے ہیں four جو ہے وہ ten into ten into two twenty ہو جائے گا اور theta کے نیچے divide ہو جائے گا twenty کے نیچے divide ہو جائے گا four ٹھیک ہے تو ہمارے پاس value آجے گی یہ five اور یہ five کیا ہے radian ٹھیک ہے یہ ہمارا required answer ہے ہمارا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے میہت کارنر کے نام سے کینلی اس کو آپ subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے اور مارا facebook page میہت کارنر کے نام سے ہے وہاں بھی آپ جا کے اس کو follow کریں اور اس کو subscribe اس کو share کیجئے بہت شکریہ موسیقی